یہ لے بیٹا بیس روپے آدھی شٹی کے وقت کچھ لے کے کھا لیں اببا صرف بیس روپے اس سے کیا ملتا ہے کم سے کم پچاس روپے تو دیں بیٹا ابھی میرے پاس نہیں ہے جب ٹھیکے دار سے ملیں گے تو پھر لے لیں ابھی تجھے سکول سے دیر ہو رہی ہے جا شابش اببا آپ نے بھائی کو سکول میں داخل کروا دیا ہے میرا بھی تو دل کرتا ہے سکول جانے کا مجھے بھی کروا دے نا کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے پتا بھی ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا اس لئے آئندہ کے بعد سوچی بھی مت مگر اببا میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ تو میرے سے مار کھائے گی میرا دماغ نہ خراب کر گھر کے کام کا اسے ایک کل کو سسرال جانا ہے وہاں میرا ناک کٹوائے گی چل جا اندر ماشاءاللہ سے کریم چاچا مجھے بہت خوشی ہوئی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک عمران میاں یہ لو مو میٹھا کرو آج میری بیٹی پڑھ لی کر ہیڈ ماسٹر لی لگ گئی ہے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو عجی صاحب آپ کا تو بیٹا بھی بڑھ رہا تھا اس کا کیا بنا کیا بتاؤں عمران میاں بیٹے پہ زیادہ توجہ دی تھی مگر وہ نکمہ نکلا نہ پڑھتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرتا ہے اگر یہی بیٹی کی جگہ بیٹا کامیاب ہوا ہوتا تو چاچا زیادہ خوشی والی بات تھی کیا مطلب عمران میری بیٹی میرا بہت خیال رکھتی ہے بلکہ اب تو اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو کام کرنے کی ضرور نہیں ہے میں خود دیکھ لوں گی ٹھیک ہے جچا اب میں چلتا ہوں مجھے کام سے دیر ہو رہی ہے خدا حافظ جلدی کر جلدی کام پہلے بڑا لیٹ ہو گیا ہے مالکوں کو کیا جواب دوں گا میں اسلام علیکم ٹھیکیدار صاحب آ گیا ہے تو لیٹ آنا تو تیرا روز کا معمول بن گیا ہے اور میری شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا جنام میری طبیعت کافی خراب ہے اس لئے تھوڑی دیر ہوگی اتنا غصہ کرنے والی بات تو نہیں ہے جائل انسان اگر چار جماعتیں پڑھ لیتا تو تجھے وقت کی قدر کا پتہ ہوتا اگر تیری طبیعت خراب تھی تو گھر ہی پڑھا رہتا یہاں نے کی کیا ضرورت تھی ہاں ہاں مجھے بھی کام کی کمینی ہے بہت دیکھیں تیرے جیسے ٹھیکے دار دیکھیں تیرے جیسے ٹھیکے دار میں نے کام چاہی دا ایرہوش روش درمی نہیں چاہی دے اببہ خیریت تو ہے آج آپ کام سے جلدی واپس آگئے نہیں گئے کیا ہاں میری طبیعت ذرا خراب ہے سر میں کافی درد ہے اس لئے واپس آگیا ہوں میں پھر آپ کا سر دباد ہوں نہیں تو میرا گلا دباد ہے ہر وقت بولتی رہتی ہے پہلے تھوڑے مسئلے ہیں میری زندگی میں پتہ نہیں کہاں سے منعوس پیدا ہو گئی ہے اب میں سونے لگاؤں مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اببہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں تو پھرا گیا سر کھانے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لئے میرے باب ایسے نہیں ہے تیرا بھائی آنے والا تو اس کے لئے کھانا بنا جا شابش اببہ آپ اس کی فکر نہ کریں میں نے بنا دیا اس کے لئے کھانا فرحان تم آگے یہ دیکھو اببہ کی ضبیعت کتنی خراب ہے اب تم جلدی سے جا کر ڈاکٹر کو بھولا لاؤ ابھی تو میں سکول سے آہوں آتی کام کھانا شروع کرتی ہیں پہلے میں کھانا کھاؤں گا پھر جاؤں گا میں کھیل لیں اور اببہ آپ خود چلے جائیں ڈاکٹر صاحب جلدی چلیں میرے اببو کو بہت تیز بخار ہے مطلب بیٹا میں تو بہت مصروف ہوں ڈاکٹر صاحب میں جانتی ہوں آپ کی فیس ہے یہ دیکھیں میں گلہ لے کر آئی ہوں جس میں میں نے بہت سارے پیسے کٹھے کیے ہوئے پر بیٹا میں نے تو آپ سے کوئی فیس نہیں مانگی کیا نام ہے آپ کے اببو کا اور آپ کا گھر کا ہے میرے اببو کا نام عمران ہے اور وہ مستری ہیں پاس ہی ہمارا گھر ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں ٹھیک ہے چلو تمہارے اببو کو دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا آپ بہت سمجھار ہو آپ کونسی کراس میں بڑھتی ہو انکل میں سکول نہیں جاتی کیونکہ میرے اببو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا سکول جانا ضروری نہیں ہے اچھا تو یہ بات ہے اگر آپ کوئے تو میں آپ کے اببو سے بات کروں کرنی آ تو کر کے دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا چلو میں کچھ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کون لائے آپ کو گھبرائے نہیں آپ کی بیٹی لائے میں یہاں پہ کیا ہو گئے آپ کو میں بھی دیکھتا ہوں دکٹر صاحب اببو کو کیا ہوئے کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نہیں نہیں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بس ذرا سمجھ میں مخار ہے آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو میٹسن اٹھا دیتا ہوں اور ہاں آپ کی بچی وہ ذہین ہے اسے کسی اچھی سکنوے لازمی داخل کرائیں چلو تجھے پتا بھی ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا اگر یہی بیٹی کی جگہ بیٹا کامیاب ہوا ہوتا تو چاچا زیادہ خوشی والی بات تھی اب تم جلدی سے جا کے ڈاکٹر کو بھلا لاؤ اور اب آپ خود چلے جائیں یہ لو میری بیٹی دل لگا کے پڑھنا بڑے ہو کے میری بیٹی نے بہت بڑی افسر بننا ہے انشاءاللہ بو ٹھیک ہے میری بیٹی اور تم جاؤ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے موسیقی